بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کیس ریسیپی میں ہم بنانے جا رہے ہیں ناریل کے پاودر کی ٹکیاں اس ٹکیوں کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بڑے مزے کی بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ٹکیوں کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے اس ریسیپی کے لیے ہم نے ون فورتھ کپ گھی لے لیا ہے سب سے پہلے گھی کو گرم کر دیں گے اب گھی گرم ہو چکا ہے ادھی پیالی چینی ڈال دیں گے چینی کو اچھے سے میلٹ کریں گے اس گھی میں اسی طرح سے چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ چینی دیکچی کے ساتھ چپک نہ جائے تو اب چینی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اب اس میں ایک پیالی ناریل کا پاودر ڈال دیں گے اور ناریل کے پاودر کو اچھے سے مکس کریں گے اس طرح سے چمچ ہلاتے جائیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے تو اب آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ناریل کا پاودر بڑے اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب یہ اسے اچھے سے بھونیں گے ابھی ناریل کا پاودر اچھے سے پک چکا ہے ابھی اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو اب ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب اسے اچھے سے بھیل لیں گے یہ کم ہمیں جلدی جلدی کرنا پڑے گا تو ہم نے ابھی اسے اچھے سے بھیل لیا ہے تو اب ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے یہ کم ہمیں جلدی جلدی کرنا پڑے گا نہیں تو یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی تو اب ہم نے ٹکیاں تیار کر لی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکیاں بڑی ہی مزے دار بنی ہیں اور یہ بڑی کرنچی بنتی ہیں آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا تو گائیس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی